اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی سب کا کیا حال ہے سب لوگ حیریت سے ہیں جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں تو جی یوکے میں مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے چیزوں کی قیمتیں آسمان کو چھو رہی ہیں روز مرہ کے استعمال ہونے والی جو چیزیں ہیں نا وہ بھی خریدہ ہو گیا ہے مشکل لوگوں کی تنہوں میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے جتنی مہنگائی بڑھ گی ہے اتنا ہی بجلی گیس بل بہت زیادہ ہی مہنگے ہوتے جا رہے ہیں اور گھروں کے قرائے بھی بہت زیادہ ان میں اضافہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کئی لوگوں کو دو وقت کی روٹی پوری کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے مارکن میں سبزی پھلوں کی قیمت بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں لوگ بجت بلکل بھی نہیں کر پا رہے کیوں نہ حرچیں اتنے بھڑ چکے ہیں کہ بندہ کچھ سوچ بھی نہیں سکتا تنہوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے باوجود لوگوں کو گزارہ کرنا مشکل ہو رہے ہیں والدین کے لئے بچوں کو تعلیم کے جو احراجات ہیں وہ اٹھانا مشکل ہو گیا ہے بہت سے لوگ کرز لینے پر مجبور ہو رہے ہیں پیٹرل کی قیمتیں بھی بہت آسمان سے باتیں کر رہی ہیں گاڑی رکھنے والے لوگ جو ہیں اب ان کا حرچہ اتنا زیادہ ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے کئی دکانیں بند ہو رہی ہیں کیوں نہ جو خریداری کرنے والے لوگ ہیں وہ شاپنگ نہیں کر رہے مہنگائی کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی جو صورت حال ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوتی جاری ہے بہت سے لوگ اپنے گھروں کا کرایا بھی نہیں دے پا رہے ہیں حکومت سے لوگ امید کر رہے ہیں کہ وہ کوئی حال نکالے اب تو سننے میں آ رہے ہیں کہ لوگ پیٹرول ڈلوانے جاتے ہیں اور پیسے دیتے کوئی نہیں ہے اور ایسے بھاگ رہے ہیں تو جی لوگوں کی حالات بہت زیادہ حراب ہوتے جا رہے ہیں کہ لوگ کم قیمت چیزیں ہریدنے کو بھی ترجیح نہیں دے پا رہے ہیں یکے میں مہنگائی نے عام آدمی کی زندگی کو بہت زیادہ مشکل بنا دیا ہے حکومت نے بجت کی وجہ سے بجتوں ریلووں کے جو قرائے بڑھا دیئے ہیں اس کی وجہ سے لوگوں کو اب سفر کرنا بہت زیادہ مشکل ہو رہا ہے کیونکہ حرچہ بہت زیادہ بڑھ چکا ہے ٹکٹ ہی اتنے مہنگی ہو گئے ہیں بسز کے جو قرائے ہیں وہ اتنے مہنگے ہو گئے ہیں حکومت کا یہی کہنا ہے کہ یہ قدم صرف ہم نے اس لیے اٹھایا ہے کہ بسوں ریلووں کے قرائے بڑھائیں اس لیے ہیں کہ لوگ بہت زیادہ مشکل نہ ہو ان کے لیے آسانیہ پیدا کر رہے ہیں لیکن لوگ اس سے زیادہ پرشان ہو گئے ہیں ان قرائوں میں پانچ پرسند تک اضافہ کر دیا گیا ہے حکومت نے یہی اعلان کیا ہے کہ قرائوں میں پانچ فیصد اضافہ ضروری تھا عوام کو بہت شکایت ہو رہی ہے یہ سب سن کے قرائوں میں بار بار پانچ فیصد اگر اضافہ ہوتا رہا تو ایسے بہت زیادہ مشکل پیدا ہو سکتی ہے اور یہ ساری ذمہ داری اور سارا بوجھ ہم پہ پڑے گا حکومت کا یہی کہنا ہے کہ ہم یہ ساری جو بھی ہم یہ کہا رہے ہیں یہ آپ کے بچوں کی تعلیم کو بہتر بنانے کے لیے آپ کو اچھی سید دینے کے لیے سب یہ ہم اقدمات کر رہے ہیں ان سب کی وجہ سے نہ جو ورکنگ کلاس کا بوجھ ہے نا وہ بڑھتا جا رہا ہے اور جو محنت کا طبقہ ہیں ان کو مشکل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جو روز مارا کے جو مزدور لوگ ہیں وہ بھی اس مہنگائیز کے بوجھ تلینا دبتے جا رہی ہیں یوں کہ لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہمیں کوئی آسان طریقہ بتائیں اس بوجھ سے نکلنے کا آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو یہی مفید معلومات دینا چاہ رہی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بہترین ثابت ہو سکتی ہے اسے دیکھ کر آپ کو بہت ساری نئی باتیں معلوم ہوں گی اس ویڈیو کو آخر تک دیکھے گا بھولے گا نہ تاکہ کوئی اہم بات آپ مس نہ کر جائے یوکی کی حکومت نے اس سال 2024 کا بجٹ بنا دیا ہے اس میں ایسی مہنگائی آئی ہے جس نے گھروں میں کھانا پینا مشکل کر دیا ہے اس مہنگائی سے زیادہ تر وہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں جو مزدور طبقہ ہیں خاص طور پر وہ ایمگرنٹس جو کہ یوکی میں محنت کر کے اپنے گھر چلاتے ہیں لیکن بڑھتے ہوئے ٹیکسیز نے ان کے انا جینا محال کر دیا ہے بلکل مشکل بنا دیا ہے تو جی دوستو اس پوری صورتحال میں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حکومت کچھ ایسا رلیف دیتی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت نے فوراں ہی ٹرین بس اور ٹیوبز کے قرائیوں میں اضافہ کر دیا ہے بجٹ پیش ہونے کی بعد جو ٹرانسپورٹ ہے لندن کے میر صادق خان ان کو ایک ہاتھ لکھا ہے جس میں سینٹر گورمنٹ نے صاف طور پر لندن ٹیوبز اور بسز کے قرائیوں میں پانچ پرسنٹ کا اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا ہے جو صادق خان ہے اس بات کیلئے جانے جاتے ہیں کہ انہوں نے پچھلے آٹھ سالوں میں سے پانچ سال تک لندن کی ٹیوب اور بسوں کے قرائیوں کو فریز برقرار رکھا ہے انہوں نے شہر کی جو بھی ترکیاتی بجٹ سے رقم لے کر اس کمی کو پورا کیا ہے تاکہ لوگوں کو رلیف مل سکے تاکہ لوگ سکون سے اپنا سفر پورا کر سکیں کم قیمت میں اور حکومت کو نقصان بھی نہ ہو مگر اب حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ صادق خان کے لئے حکومت کے سامنے ٹھیرنا مشکل ہو گیا ہے اور لگتا ہے انہیں سینٹر حکومت کی بات ماننے ہی پڑے گی اگر مہر صادق خان قرائے میں زافہ نہیں کرتے تو حکومت کو مجبورا یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ اگلے پانچ سالوں تک لندن کی بسوں اور ٹیوبز اور ٹرانسپورٹ سسٹم اور اس کی ترقی کے جو بھی بجٹ کو روک دیا جائے جب یہ پیسے روک دیا جائیں گے تو آپ کی جو سورسز بہت زیادہ خراب ہو جائیں گی اور آپ حیران ہوں گے آخر ہم کس قسم کی بسوں میں بیٹھ رہے ہیں کیا یہ وہی لندن کی بسے ہیں جن میں ہم بیٹھتے ہوئے فخر محسوس کرتے تھے سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یوکے میں صورتحال اس طرح کیوں پہنچی ایک تو سب سے پہلے یوکے کے جو دوسرے ممالک کے ساتھ جنگوں میں وہ انوال ہوئے ہیں الٹی میٹلی اس نے بہت سے بہت سے ڈیفنس کمیٹمنٹ کر رکھی ہیں اپنے دوسروں ممالک سے اور دشمنوں کے حلاف کے ہم آپ کو پیمٹ کریں گے مثال کے طور پر ایک خاص ملک کو یوکے حکومت نے ایک سال میں تین بلین پاؤنڈ ایڈ دینے کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ نئے ہتھیار حریدو اسلاح حریدو اور دشمنوں کے اوپر چڑھائی کرو اب الٹی میٹلی جب یہ سارے ہیں تو ان کا برڈن کون اٹھائے گا آپ لوگ جو کہ یوکے میں رہتے ہیں دوسری طرف یوکے حکومت خود ادار پر چال رہی ہے اب اس ادار کا مقصد کیا ہے مقصد دو قسم کے ہوتے ہیں یا تو آپ نے ملک کی ڈیویلمنٹ کرنی ہوتی ہے یا آپ حکومتی افیر چلاتے ہیں اب حکومتی افیر اور ڈیویلمنٹ کے لیے زیادہ تر حصہ جو ہے نا ٹیکسیس سے حاصل ہوتا ہے وہ صرف کیا کہا جاتا ہے لوگوں پہ لگ رہا ہے لیکن یوکے حکومت نے اس دفعہ ایک نئی پلاننگ کی ہے اس پلاننگ نے اس پورے معاشی سسٹم کو نہ ڈسٹرپ کر کے رکھ دیا ہے ہر گھر کی بہت بری حالت ہے اس مہنگائی سے روزگاری یولیٹی بلوں میں اضافہ ہو چکا ہے آمدنی کم ہے خرچ زیادہ ہیں وہ لوگ جو دوسرے ممالک سے یوکے سے آئے ہوئے ہیں اچھی زندگی اور اچھی کمائی کے ہواب دیکھتے تھے اب ان کے ہواب ٹوٹ چکے ہیں وہ لوگ پرشان ہیں بچوں کی تعلیم پہ ہرچ کیسے کریں روزگار کیسے ہم فائنڈ کریں یا گھر کے ہرچے کیسے چلائیں اس مشکل صورتحال میں یوکے کی حکومت مزیز چالیس بلین پاؤنڈ کے ٹیکسز لگا رہی ہے یہ ٹیکسز ہر اس شخص پر لگتے ہیں جو یوکے میں رہتا ہے چاہے وہ کام کرتا ہے یا وہ کام نہیں کرتا تو جی روٹی کھانے کے لیے آپ کو محنت کرنی ہوگی اور کمائی کے بعد آپ کو بہت سا حصہ ٹیکسز پر چلا جائے گا دوسری طرف یوکے کی حکومت کے حرجات ایسے ہیں جن پر کوئی کنٹرول نہیں رکھ سکتا یہ وہ ہرچے ہیں جن کا کوئی ٹائم سیٹ نہیں ہوتا اور ان کا کوئی حساب نہیں ہوتا آخر کنزورٹی پارٹی حکومت کو پارلیمنٹ میں سخت وقت دیتی ہے تو وہ ایسی تاریخیں پیدا کر سکتی ہیں کہ عدم اعتماد کی تحریک پیش کی جائے تاکہ لوگوں کو مجودہ معاشی حیث وطال سے نکالا جا سکے اب سوال یہ ہے کہ بہت سے امیگرنٹس آپ بھی لائنوں میں ہیں کہ وہ یوکے پہنچے اور وہاں پہ جا کے کام کریں بچت کریں ان کے لیے بہتر ہوگا وہ یوکے کے حوابوں کو حقیقت کو تھوڑا سا نہ کم کریں کیوں نہ اب یوکے پہلے جیسا نہیں رہا اٹلیسٹ نائنٹی تک نوے تک یوکے بہت اچھا تھا نائنٹی نائنٹی نائن میں یوکے بہت اچھا تھا کافی سہولتیں تھی لیکن اب یوکے میں وہ بات نہیں ہے اس لیے اپنے دماغوں میں سے یہ غلط فائمی آپ لوگ نکالنے ہیں بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ یوکے جا کر نہ بڑی اچھی کمائی کر لیں گے اور پھر وہاں کے زنگی کے حرچے ہم بڑی آسانی سے پورے کر لیں گے نہیں ہوئے تو خدار لے لیں گے یہ ایک بہت ہترناک سوچ ہے کیوں نہ اگر آپ یوکے میں ادھار لے کر جائیں اور وہاں کمائی بھی شروع کر دے تب بھی آپ کو مزید ادھار کی ضرورت پڑے گی تاکہ آپ وہاں پر رہ سکیں وہ تمام سٹوڈنٹ جو یوکے جا رہے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی یونیورسٹیوں کی مکمل معلومات حاصل کر کے آئے اپنی مالی صورتحال کا اچھی طرح سے جائزہ لے اس طرح وہ بہتر پلان بنا سکیں گے اور اس طرح وہ اپنی مالی مشکلات سے بچنے کی کوشش کر سکیں گے جو کہ یوکے میں جا رہے ہیں اور جانے والے ہیں ان کے لیے بھی یہ مشورہ ہے کہ اپنی یونیورسٹیوں کا جو سٹینڈر لوہ ہے ایلٹی میلٹی جب آپ سٹیٹ یونیورسٹیز میں جائیں گے تو بہت زیادہ فیسز دینی پڑیں گی سکولرشپ کی جانب آئیں گے تو ایسے معاملات کو دیکھیں جہاں میں آپ کی بچت ہو یہی صورتحال ان لوگوں کے لیے ہے جو اس وقت یوکے میں موجود ہیں آمدنینی ضرور کر رہے ہیں لیکن احرجات اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ آپ ان سے تقوات کرنا مشکل ہو رہا ہے وہ تمام لوگ جن کے پیارے یوکے میں ہیں اور ان کی فیملیز یا دیگر لوگ دیگر ممالک میں موجود ہیں ان کی بڑی امید ہوتی ہے کہ یوکے میں بیٹھے شخص ان کے حرجات برداشت کر لیں گے تو اٹلیس ان کو اچھے برے وقت میں سپورٹ کرے گا اب وہ صورتحال نہیں رہ گی کیوں نہ وہ یوکے میں بسنے والے اب خود امداد کے منتظر ہو چکے ہیں جس کا سہارا سہارا جاتا تھا یوکے حکومت کی پالیسیوں کو ہم امید کرتے تھے کہ یوکے حکومت اور اس کی اسٹیبلشمنٹ جو بھی ہے اس سارے معاملے کو دیکھے گی آخر لوگ کہاں پر جائیں یہ صورتحال رہی تو ایک بہت بڑی تعداد میں غربت کی لکیر سے نیچے آنے میں وقت نہیں لگائے گی اور ایڈی لندن کی گلیاں محلے بہت سے ہوملیس لوگ ہیں جس کی بڑی وجہ سے معاشی صورتحال ہے اگر یہ صورتحال پر جنگی بنیادوں پر قابون نہ کیا گیا لوگوں کے ریلیف نہ کیا گیا پبلک فنڈین میں زافہ نہ کیا گیا یا لوگوں کی ویلفر کو نہ سوچا گیا تو الٹی میٹی لوگ ٹیکس دے کر اس صورتحال میں پہنچ جائیں گے وہ پوری طور پر ذہنی اور جسمانی طور پر بیمار ہو کر اس یوکے حکومت کے لئے برڈن بن جائیں گے تو جی دوستو ایکسپرٹ ایکسپرنس کا ماننا ہے کہ ساری معاشی بدحالی میں صرف ایک امید کی کیرن ہے یوکے اپنی تمام جنگی جو اسائنمنٹ سے سٹیپ بیک کریں تمام وہ فنڈی جو کہ کسی دوسرے ملک کی جنگ میں انوالو کیے جا رہے ہیں وہ واپس لیے جائیں اور اپنے یوکے کے لوگوں پر حرچ کیے جائیں تاکہ ان کی زندگیوں میں کچھ بہتری آ سکے میں دعا کرتی ہوں میری یہ ساری انفرمیشن آپ کے لئے بہت فائدہ مند ہوئی ہو تو اس کے ساتھ مجھے دیں اجازت اپنا حیاء رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تو انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ ملتے ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہوئی ہو تو واش لائک سبسکرائب ضرور کرتے جائیے گا تو انشاءاللہ نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اللہ حافظ ٹھیک بائی